اسلام علیکم گائز اس میں فرید احمد اور آپ کے ساتھ رہے ہیں فیدی ولوگ آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں میرے گاؤں چک بکر شاہ سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ولوگ شروع ہو چکا ہے اور اس کی شروع میں ہی میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں یقین جانے سواب ہوگا تو میری عزیز حمبتنو آج ہم جس حسدی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام بابا شاہ مراد رحمت اللہ علیہ ہے آپ ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں جنہیں محققین کے نزدیک اردو زبان کا پہلا شاعر بھی مانا جاتا ہے اب بھارمی صدی حجری یعنی سترمی صدی عیسویں کے وسط میں موجودہ زلہ چکوال کے گاؤں خانپور میں پیدا ہوئے خانپور سے تھوڑی دور ایک جگہ جس کا نام تکیہ شاہ مراد ہے جہاں پہ آپ کا مزار موجود ہے آج ہم وہاں پہ جائیں گے حقیقی بات مزار شریف پہ پہنچ کے لئے سکائت ہم پہنچ چکے ہیں تکیہ شاہ و رات بات تاریخ نگاروں کے نزدیک آپ مغل حکمران شاہ جہان کے عہد کے صوفیہ میں سے بھی ہیں آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کا کلام پہلی دفعہ انیس سو آٹھ میں شائع ہوا آپ کے کلام کے مجموعے گلزار شاہ مراد، ابیات شاہ مراد، چرخہ اور نور ناما کے نام سے موجود ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اردو کے معروف کلاسیکی شاعر ولی دکنی کی ولادت سے بھی اکتالیس سال پہلے وفات پا چکے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اردو غزل کا سب سے پہلا شاعر کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ہر سال ملہ لگتا ہے جس میں دورا نزدیک سے ظاہرین شمولیت اختیار کرتے ہیں سو گائز یہ تھا آج کا ہمارا ولوگ امیدہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں گے اللہ حافظ آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا اس کو ملے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنے والے کو ملے گا کیو ملے ایوان